بسند سے پہلے ہی پتنگ بازی ننہی جانے لے گئی ہائی والٹیج تاروں پر گرنے والی پتنگ نے سانسوں کی دور کاٹ دی مدینہ کالونی میں تین بچیاں پتنگ کی دور سے کرنٹ لگنے سے جھلس گئیں تینوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ایک بچی جامبر نہ ہو سکی جب الکل ہائی والٹیج تاروں پر گرنے والی پتنگ نے سانسوں کی دور کاٹ دی اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور رنگ علی مرزا سے جی علی مرزا جو باقی دو بچیاں ہیں اب ان کی حالت کیسی ہے بتائیے گا جی نبیدہ بالکل یہ فیکٹری ایریا کے قریب مدینہ کالونی میں یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ہائی ایکنشن تاروں سے تین بچیاں کرنٹ لگنے سے جلی ہیں جس میں سے میں آپ کو بتا دوں ایک بچی جس کا نام حاجرہ اور عمر پندرہ سال بتائی جاتی ہے اس کا جسم ستر فیصد کرنٹ لگنے سے جل گیا تھا اور زخموں کی تاہب نہ لیتے ہوئے وہ خالق ہے حقیقی سے جاہاں ملی جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جہاں باق ہونے والی حاجرہ کے ساتھ اس کی دو بہنوں کو بھی کرنٹ لگا اور وہ اس تائم زیر علاج ہے میو ہسپٹل میں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پولس لیسکو اور دلائی انتظامیہ میں سے ابھی تک کسی میں بھی اس واقعے کی ذمہ داری نہیں لی ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہائی ایکسٹنشن تارے ہیں یہ موت بن کے لوگوں کے سروں کے اوپر اور گھروں کے اوپر منڑا رہی ہیں جبکہ لیسکو کی جانب سے لوگ وہاں پر لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ آتے ہیں اور ایک میٹی ہی کہنے کے ان کو لولی پاپ دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیسکو اور کام کی جانب سے بھی سنجید کی سے اس معاملے کو نہیں لیا جارہا بہت شکریہ علی مرزا ہمیں آگاہ کر رہے ہیں موسیقی